بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ایم سی کی طرف سے آج ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو دوہزار اکیس کا جتنے بھی جو سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ ایم بی بی ایس میں اڈمیشن لیا انہوں نے چاہے وہ ڈینٹل میں لیا ہے وہ سارا کا جو کرائیٹیریا ہے جو بھی ان کی پالیسی بنی ہے وہ دس تاریخ تاک یعنی کہ دس مارس دوہزار بائیس تاک وہ سارے ایمیشن جو ہیں وہ فلفل ہو چکے ہیں اب اس میں کوئی ایمیشن نہیں لیا جا سکتا لیکن آگے ایک اور پوائنٹ ہے جس میں ہمیں ابھی ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ مارٹ دوہزار بائیس تک جو دس مارٹ دوہزار بائیس تک جتنے بھی انہوں کے ایمیشن ہوئے ہیں جو انہوں نے گرانٹڈ ہوئے ہیں انہیں جو داخلہ دے دیا گیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب اس پر کوئی بچہ بھی جو ہے ان کی جو کمپلینٹ تھی ہے جو چیزیں تھی اس پر دوبارہ نہیں آ سکتا کمپلینٹ وغیرہ نہیں کر سکتا دوسری طرف پی ایم سی نے کہا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ داخل ہو چکے ہیں یا جو بھی ان سے ایفلیٹڈ کالوج یا یونیسٹی ہیں ان کی لسٹ جو ہے پورٹل پر اپلوڈ کر دی گیا ہے وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے سٹوڈنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آدارے بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ پبلک دیکھ سکتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم سی کی طرف سے جو جتنی شکایات محصول ہوئی تھی یا ابھی کوئی جو ہو چکی تھی ان پر دس تاریخ تک دس مارچ تک سارا کچھ کلیر کر کے تو پھر یہ پریس ریلیز جو ہے یہ جاری کی گئی ہے اب تیس مارچ تک جو ہے مزید تاریخ دی گیا ہے جن کے ایڈویشن ہو چکے ہیں جن بچوں کے وہ ان کی کوئی شکایات ہے ان کا فرض کریں کہ ان کا جہاں میریڈ ہے وہ اس سے پہلے کسی کالوج میں آتا ہے لیکن وہ کسی دوسرے میں آ چکا ہے اب وہ اپنی مرضی سے ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے جو کہ لیگلی ہوتے بھی ہیں ان پر تک ہے یا کسی ایسا بچہ جن کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوا اور ان کا میریڈ بن رہا تھا تو وہ بچے جو ہیں وہ تیس مارچ تک اپنی درخواست دے سکتے ہیں یا ان سے جو ہے مطلقہ ڈپارٹمنٹ جو پی ایم سی ہے اس سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہوگا کوئی تاریخ نہیں ہوگی اور اسی تاریخ کے اندر ہی جو سارے بچے ہیں انہوں نے اپنی جو بھی ان کی جو ایشو ہیں وہ کلیئر کریں گے پی ایم سی کلیئر کریں گے وہ ان کو وہاں تب تک ہی وہ انہیں اجازت ہے کہ وہ اس میں اپنی درخواست دے سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پریویٹ کالجیز جو ہیں انہوں نے اگر کہیں وائیلیشن کی ہے کسی کا میریڈ بن رہا ہے اور ان کا میریڈ نہیں بنایا کسی اور کو وہ سیٹ دے دی گئی ہے تو اس کی جو ہے ہمیں اطلاع دی جائے اور جو ہم نے لس بنا کے بھی جی یعنی کہ جو میریڈ رہا اس میریڈ کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر میں یا پریویٹ سیکٹر میں کسی نے اس کی وائیلیشن کی ہے جو اتھارٹی نے میریڈ رکھا ہے اس سے نیچے والے میریڈ کو کسی کو ایڈمیشن دیا گیا ہے تو اس کی شاکایات دینے کے لیے کرنے کے لیے تیس مارٹہ کا ٹائم دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پہ جو نیا بچہ اس کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا اور ان کو نکال دیا جائے گا اس طرح دوسرے اس طرح کی یا کوئی بھی اور جو کسی کی شکایات ہے تو اس کے لیے تیس مارٹہ کا ٹائم دے دیا گیا ہے اس کے بعد آج سٹوڈنٹ جو ہے اپن ریسیو ویریفکیشن فروم دا ریسپیکٹی یونیورسٹی شل ڈولی ریسٹیوڈ ہوئے پی ایم سی سٹوڈنٹ ریسیشن نمبر جتنے بھی نمبر ہیں ریسیشن نمبر ان کو جاری کیا جائے گا جو کہ فرسٹیئر میں داخل ہوئے ہیں جتنے پریویٹ ادارے ہیں یا گورنمنٹ ادارے ہیں وہ پورٹل پر اپنی ریسیشن نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں پریویٹ اداروں کو انفروم کرنا پڑے گا ان کی لسٹ دینا پڑے گی تاکہ ان کی ریسیشن کروائی جا سکے اور اس کے بعد آخری پوائنٹ اگر ہم بات کریں تو اس میں ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کی کوئی سیٹ بچ گئی ہے تو اس کے لئے ہمیں انفروم کرنا ان کا ضروری ہوگا اور جب وہ ہمیں بتائیں گے کہ کون سی سیٹ ہوگی ہے تو یونیورسٹی جو ہے جو بھی یونیورسٹی ہوگی ان کے رول کے مطابق جو بچے ہیں وہ ٹرانسفر کیے جائیں گے یہ لیگلی طریقہ ایک ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سیٹ خالی ہے کسی کے پاس کچھ زیادہ ہے بچہ ہے یا ان کے پاس اوپر سے نیچے والا یا نیچے سے اوپر والا کوئی بچہ جانا ہے تو ان کی ایک جو رولز ہے اس رولز کے مطابق ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے بعد آخری تاریخ جو ہوگی وہ یکم اپریل ہے یا یکم اپریل تک وہ بتا سکتے ہیں اس کے بعد کوئی ڈیٹ ان کو اضافی نہیں دی جائے گی یہ اڈمیشن کی لاسٹ تاریخ ہوگی تو ڈیر سوڈنٹ ایسی ہی دور ویڈیوز آگئے آپ کا ایم ڈی کیڈ آنے والا ہے ایم ڈی کیڈ کی پل پل کی جو خبر ہے وہ اور ایڈیوکیشن نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا